نماز صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت سے جب بھی خطاب فرمایا تو امت کو نماز پڑھنے کی تلقین کی اور روایت کے اندر آتا ہے کہ قرامت کے دن سب سے پہلے بندے مومن کی جو آمال جب ان کا سلسلہ پروسس شروع ہوگا وزن کا تو سب سے پہلے نمازوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اگر نمازیں مکمل ہوں گی تو خالقی کائنات ان نمازوں سمیت باقی آمال کو بھی قبول فرمالے گا اگر نمازیں ہی نہ مکمل ہوں گی تو ان آمال کو بھی رد کر دیا جائے گا تو کسی نے کہا تھا کہ روز معشر کے جان گداز بود اولین پرسش نماز بود حضور علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے کہ نماز ترازو کی طرح ہے جس نے انہیں پورا کیا وہ کامیاب رہا حضرت یزید الرقاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اس طرح نماز ادا فرماتے تھے کہ آپ کی نماز اس طرح برابر ہوتی تھی جیسے وہ طلی ہوئی ہو اور پھر میرے آقا کریم رقف الرحیم علیہ السلام ارشاد پاک فرماتے ہیں کہ میری امت کے دو آدمی نماز پڑھیں گے ان کے رکو سجدے ایک جیسے ہوں گے مگر ان کی نمازوں میں زمین اور آسمان جتنا فرق ہوگا ایک میں خشو ہوگا اور دوسری بغیر خشو کے ہوگی فرمان نبوی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے پہ نظر رحمت نہیں ڈالے گا جس نے رکو اور سجدہ کے درمیان اپنی پیٹ کو سیدھا نہیں کیا اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے وقت اول پر نماز پڑھی وضو صحیح کیا اور رکو اور سجود کو خشو ہو خضو سے پایا تکمیل تک پہنچایا اس کی نماز سفید اور براغ صورت میں آسمانوں کی طرف جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اے بندے جیسے تو نے میری محافظت کی اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے محفوظ کرے لیکن جس نے نماز وقت پر نہ پڑھی نہ وضو صحیح کیا اور اپنے رکو اور سجود کو خشو سے آراستہ نہ کیا اس کی نماز کالی سیاہ شکل میں اوپر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ جیسے تو نے مجھے خراب کیا اللہ تعالیٰ تجھے بھی خراب کرے یہاں تک کہ محشر والے دن اسے پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اسے مو پہ مارا جائے گا ناظرین کرام ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے دوران ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے ہمیں اس چیز پر دھیان دینا چاہیے کہ جب ہم نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کس کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور میرا رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو میری رحمت اس کو اپنے حسار میں لے لیتی ہے وہ اللہ کی رحمت کے گھیرے میں آ جاتا ہے اور اس وقت تک اللہ رب العزت کی رحمت اسے اپنے گھیرے میں رکھتی ہے اپنے حسار میں رکھتی ہے جب تک کہ اس کا دھیان بٹ نہیں جاتا نماز کے اندر رب العزت کی بارگاہ کا دھیان رکھنا اور نماز کے اندر اپنے دھیان کو مرتقز رکھنا اسی کا نام خشو اور خضو ہے اگر ہم نماز میں کھڑے ہیں دھیان کسی اور طرف ہے تو اسے خشو اور خضو نہیں کہا جائے گا اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم نماز کا جو ترجمہ ہے اس کی طرف دھیان کر لیں اور رب العزت کی بارگاہ کا دھیان کریں کہ ہم کس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں ہم اس رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہیں جس نے ہمیں خلق فرمایا اور ہم اس کی بارگاہ میں آج سائل بن کے آئے ہیں اور اس کی بارگاہ میں اپنا فرض ادا کر رہے ہیں حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بدترین آدمی نماز کا چور ہے تو نماز کا چور وہ ہوتا ہے کہ جو نماز پڑھتا تو ہے لیکن اسے صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا ایک صحابی مسجد نبوی شریف میں آتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں جلدی جلدی وہ کسی کام کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اور انہیں اجلت ہوتی ہے تو وہ جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں حضور نبی کریم رقف الرحیم علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا وہ آپ کی بارگاہ میں آئے نماز پڑھنے کے بعد حضور کو سلام عرض کیا تو حضور نے فرمایا کہ اے میرے غلام جا دوبارہ نماز پڑھ تیری نماز نہیں ہوئی وہ دوبارہ جاتے ہیں اسی طرح سے نماز پڑھتے ہیں اور پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں میرے آقا کریم فرماتے ہیں میرے صحابی تیری نماز نہیں ہوئی دوبارہ جا کے نماز پڑھ وہ دوبارہ پڑھتے ہیں پھر حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں کہ میرے غلام تیری نماز نہیں ہوئی وہ عرض گزار ہوتے ہیں اے تاجدارِ انبیاء آقا کریم رقف الرحیم حضور آپ ارشاد فرمائیں کہ کیا وجہ ہے کہ میری نماز نہیں ہو رہی حضور نے فرمایا کہ تم اپنی نماز میں بہت جلدی کر رہے ہو بہت جلدی سے پڑھ رہے ہو یہ ایک عام سی چیز ہے جو آج ہمیں مساجد کے اندر دیکھنے میں آتی ہے کہ ہمارے بہت سے ایسے بھائی جلدی میں نماز پڑھتے ہیں نہ وہ سجدے میں اس طریقے سے تسبیحات کو ادا کرتے ہیں نہ وہ رکوع کے اندر مکمل اپنا وقت دیتے ہیں تسبیحات کو ادا کرتے ہیں نہ وہ اپنی پیٹ کو سیدھا کرتے ہیں سجدے سے جب اٹھتے ہیں تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس پہ ہمیں دھیان دینا ہوگا ہم نماز پڑھ بھی رہے ہیں لیکن کیسی عجیب بات ہے کہ وہ نماز قبول نہ ہو اور ہمیں اس چیز کو سوچنا ہوگا کہ جب ہم باقی دنیا کے مشاقل پہ گھنٹوں لٹا دیتے ہیں چوبیس گھنٹوں میں نماز کے لیے تو چند گھنٹے بچتے ہیں چند گھنٹے ہیں جو رب العالمین ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو ان اس وقت کے اندر اس مخصوص وقت کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو رب العالمین کی بارگاہ کے لیے وقف کر دیں اپنے ظاہر اور باطن سے ہم رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں ہمارا قلب و ذہن صرف اور صرف اللہ کی یاد سے معمور ہو نہ ہمارے ذہن میں دنیا کا کوئی خیال ہو نہ ہمارے دل میں دنیا کا کوئی خیال ہو اگر خیال ہو تو صرف اور صرف رب العالمین کا خیال ہو اور یہ خیال ہو کہ ہم اس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور وہ مالک ہماری طرف متوجہ ہے ہم نے اس کی بارگاہ میں جھکنا ہے اپنی جبین نیاز کو اس کی بارگاہ میں خم کرنا ہے جب ہم اس نیت کے ساتھ اس جذبے کے ساتھ اور اس خشیت کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے نماز ادا کریں گے تو وہ نماز یقینا ہمارے لیے باعث مغفرت ثابت ہوگی اور میرے آقا کریم روف الرحیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کو سب سے زیادہ رب العالمین سے جو قرب نصیب ہوتا ہے وہ اس وقت نصیب ہوتا ہے جب میرا غلام نماز کی حالت میں ہوتا ہے اور حالت سجدہ کے اندر ہوتا ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رب العالمین تو اپنے قرب کی انتہا کر رہا ہے اور وہ ہمارے لیے قرب کے تمام راستوں کو کھور رہا ہے اور اپنے تمام ہجابات ہٹا رہا ہے اور ہم ہے کہ دنیا کے خیالات میں علچے ہوئے ہیں ہم نماز کی حالت میں جب ہوں تو صرف اور صرف اپنے ظاہر اور باطن کے ساتھ اپنے قلب و ذہن کو رب العالمین کی بارگاہ کی طرف متوجہ اور مرتقز کر دیں حضور علیہ السلام نے اسی لئے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اور وہ صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھتا اور اس کا دھیان نہیں ہوتا خشوہ خضوہ اختیار نہیں کرتا تو وہ آدمی نماز کا چور ہے حضرت عبد مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ نماز ایک پیمانہ ہے جس نے اسے پورا کر دیا وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے اس میں کمی کی اس کے لئے عذاب ہے بعض علماء کا قول ہے کہ نمازی تاجر کی طرح ہے تاجر کو اسی مال سے نفع ملتا ہے جو خالص ہو اسی طرح نمازی کی عبادت بھی فرائض کو ادا کیے بغیر سود مند نہیں ہوتی ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہماری نماز کتنی خالص ہے کیا ہماری نماز کے اندر دنیاوی خیالات تو نہیں ہیں کیا ہماری نماز کے اندر ایسے چیزیں تو نہیں ہیں جو نماز کو باطل کر رہی ہیں جو نماز کی جو فوائد ہیں اس سے ہمیں محروم کر رہی ہیں تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس کی طرف ہمیں دھیان دینا ہوگا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے موسیٰ جب تو شکستہ دل ہو کر مجھے یاد کرتا ہے تو میں تجھے یاد کرتا ہوں تو اے میرے پیارے کامل اتمینان اور خوشو سے میرا ذکر کیا کر اپنی زبان کو دل کا مطیبہ نہ میری بارگاہ ہمیں عبد الزلیل کی طرح حاضری دے عبد آجز کی طرح حاضری دے خفزادہ دل سے مجھے پکار اور سچائی کی زبان سے مجھے پکارتا رہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اپنی امت کے گناہگاروں سے کہہ دو کہ میرا ذکر نہ کریں میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ جو مجھے یاد کرے گا میں اسے یاد کروں گا کتنی عظیم بات ہے کہ جب بندہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے تو رب العالمین اسے یاد کرتا ہے اور یہ تو موسیٰ علیہ نبی جنہ علیہ السلام کی بات ہے حضور کی امتیوں کے لئے کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ کریم قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے جب اے بندے تو مجھے یاد کرتا ہے تو میں تجھے یاد کرتا ہوں تو میرا ذکر کرتا ہے میں تیرے ذکر کرتا ہوں اے بندے تو مسجد میں مجھے یاد کرتا ہے میں اپنے لا مقام میں تجھے یاد کرتا ہوں اے بندے تو نمازیوں میں میرا ذکر کرتا ہے اپنے جیسے انسانوں میں اپنے دوستوں میں میرا ذکر کرتا ہے اور میں ملائکہ کی مجلس میں تجھے یاد کرتا ہوں کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ ہم زمین پہ بیٹھ کے اس رب العالمین کو یاد کرتے ہیں اور پھر اس نماز کا کیا مقام ہوگا کہ جو نماز خوشو و خضو کے ساتھ ادا کی جائے جس نماز کے اندر خشیت ہو جس نماز کے اندر حضور قلب ہو اور ہمارا دل اللہ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو حضور قلب اسی صورت میں حاضر ہو سکتا ہے اسی صورت میں ہمیں حاصل ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنے دل کو تمام دنیاوی خیالات سے پاک کر کے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے لائک بنائیں اور اللہ تعالیٰ کی جو خیالات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حاضری کا جو ایک احساس ہے اس سے اپنے دل کو معمور کریں جب ہم اللہ کی بارگاہ میں ایسی نماز ادا کریں گے جس نماز میں دنیا کا کوئی خیال نہ ہوگا ہمارے ذہن میں دنیا کا کوئی فکر نہ ہوگی اور صرف اور صرف ہمارے ذہن و قلب میں اللہ تبارک و تعالی کی محبت ہوگی اس کا دیہان ہوگا حضورِ قلب ہوگا تو ایسی نماز کے بارے میں میرے آقا کریم روفو رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصلاة و میراج المؤمنین یہ نماز جو ہے خشیت کے ساتھ بھری ہوئی خشوہ خضو کے ساتھ بھرپور جو نماز ہوتی ہے یہ مومن کی میراج ہے یا رسول اللہ آپ کی میراج کی آپ لوہ و کلم تک پہنچیں اور میری میراج کی میں آپ کے قدم تک پہنچا یا رسول اللہ ہماری میراج یہ ہے کہ ہم خشیت کے ساتھ نماز پڑھیں ہم آپ کی عداؤں کو اپنا لیں اور نماز در حقیقت حضور کی عداؤں کا نام ہے نماز در حقیقت حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نام ہے جیسے حضور نے نماز پڑھی ویسے ہی ہمیں نماز پڑھنے کا حکم ہے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضور جیسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کاملین تابعین جیسی کامل نماز جس میں حضور قلب ہو خشیت ہو خشو و خضو ہو اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے بہت شکریہ